بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے سو دوستوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اسکولر سپ اسٹیٹس کو لے کر ہے جس پہ بہت سارے کمنٹس آپ نے ریلیس کیا تھا اور آپ نے زانکاری مانگا تھا تو چلیہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اسکولر سپ کا پیسہ ترنت پتا کریں اور وہ بھی دو منٹ میں کیسے چیک کر سکتے ہیں فائنلی ویڈیو کے انڈ میں ہم یہی آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل پر نئے ہوتھ سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ یہاں پر اسی پرکار سے روچک ویڈیو آپ کو ملتے رہتے ہیں جو آپ کے لئے بہت ہی اپیوگی ہوتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں ٹیشم یوپی اسکولر سپ اسٹیٹس تو یوپی اسکولر سپ اسٹیٹس میں دوستوں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکولر سپ کے لئے www.pfms.nic.in پر آپ کو لوگن کرنا ہوگا جہاں پر یوپی اسکولر سپ اسٹیٹس پر جا سکتے ہیں pfms.nic.in پر چھاتر بیتک اسٹیتی جانچ کرنے کے لئے چھاتروں کو اپنے بینگ کھاتے میں بیورڑ پردان جو کرنا ہوگا وہ اسکولر سپ.up.nic پر آویدن سنکھیا ساتھ میں اپیو کر کے آپ کو چھاتر بیتک اسٹیت جانچ کر سکتے ہیں وہی پر اگر ہم بات کریں up scholarship اسٹیٹس 2021-22 میں آویدن کی اسٹیت officially website جو ہے وہاں پر اپلند کرائی گئی ہے آویدک کو نیچے دیئے گئے لنک پر جس مادہم سے اسکولر سپ چیک کرنا ہے وہ ابھی ہم آپ کو لنک دے رہے ہیں وہی پر آپ کو کلک کر کے چیک کرنا ہے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ up scholarship میں کب تک جو ہے آپ کا payment آئے گا اور آپ کا ایسے چیک کر سکتے ہیں up scholarship status کے بارے میں update کی تلاس کرنے والے چھاتروں کے لئے آوشک جانکاری یہ ہے کہ چھاتر بیتی 2021-22 کی جو update ہے اس کے بارے میں آوشک دستا بیج نبین آنکڑوں کے بارے میں جانکاری ساجہ کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں جن چھاتروں کا آوشک دستا ویج کے ساتھ up scholarship میں آویدن سپلتا پور وقت کیا جا چکا ہے ویبیشو بیڈیالے کی website پر سمیں سمیں پر آویدن کی جو up scholarship کی استحادت ہے جانچ کر سکتے ہیں up scholarship apply online up scholarship کے اتر پردیش کی جو چھاتر ہیں اس یوجنا کہتا ہے جو officially website ہے وہ کہاں سے اپنا status چیک کر سکتے ہیں ہم ابھی آپ کو link کے وادہم سے آپ کو بتائیں گے ساتھ میں آپ کو link بھی دے دیں گے تو چلیئے دوستو آگے بات کرتے ہیں up scholarship updates کی تو جو آپ کی scholarship ہے اتر پردیش کی اس کے دوارہ up کے چھاتروں کو بہت بڑی خوش خبری دیتے ہوئے گھوشڑہ کی گئی ہے جس کے تحت up board میں بارہمی کے پاس ہو چکے 11,460 چھاتروں کو کین سرکار کی طرف سے احسنا تک میں پرویش لینے پر 10,000 روپے کے scholarship دے جائے گی وہیں پر بات کریں scholarship میں بے گیان گھنٹیوں مانوکی ورگ کے جو 3 انپاتے 2 انپاتے 2 ایک کے انپات میں چھاتروں کو دے جائے گی وہیں پر اگر ہم بات کریں up scholarship payment status کی تو ان سبھی چھاتروں کے خاتے میں پھر سے آنو جو آنے کی پرکریہ ہے وہ scholarship آنے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے وہیں پر اگر ہم بات کریں دوستو 14 آگست کو چھاتر برتی کا جو یوگ تھا وہ cut-up چاری کر دیا گیا ہے وہیں پر اگر کلا ورگ میں دیکھا جائے تو 3,72,330 اور جو ہے یہاں پر 335 انگ پانے والے کو بھی سامل کیا گیا ہے اس پرکار آپ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کافی ساری باتیں لکھی ہیں ان باتوں کو چھوڑ کر سیدھے سیدھے چلتے ہیں scholarship کے portal پر تو دوستو scholarship کے portal پر چلتے ہیں اور directly آپ کو وہاں پر کر کے بتاتے ہیں کہ کیسے آپ کو کرنا ہے تو چلیئے ہم آپ اس لئے link کی اور بڑھتے ہیں تو دوستو یہاں پر آ چکے ہیں google پر اور یہاں google پر آپ کو لکھنا ہے up scholarship up scholarship لکھ کے سرچ کر لینا ہے جیسے up scholarship سرچ کرتے ہیں پہلا ہی page آپ کا کھلکاتا ہے government top اتر پردیس اس کو open کرنا ہے پہلے ہی page کو اور جیسے open کریں گے ایک نیا page open ہو جائے گا سیدھے سیدھے آپ کی scholarship کی official جو website open ہو جائے گی تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں server جو ہے slow motion میں تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں دوستو چلیئے تو دوستو یہ دیکھئے ہو چکا ہے اور ابھی آپ کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ page open ہو چکا ہے جو اتر پردیس کی officially website یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں scholarship کی اب یہاں پر status چیک کرنے کے لیے آپ کو simply کیا کرنا ہوگا یہ چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے three dots یہ یہ میں highlights کر دے رہا ہوں اس پہ اس پہ آپ کو click کرنا ہوگا جیسے دوستو اس پہ click کریں گے کچھ اس پرکار کے menu آئیں گا اور یہاں پر لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں student institute department report status تو simply آپ کو status پر click کرنا ہوگا اس پہ جیسے click کریں گے دوستو یہ کچھ اس پرکار کا کھل کے آئے گا open ہوگا آپ کے سامنے یہاں پر پھر سے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد یہاں پر student پہ آپ کو login کرنا ہے اس پہ click کر کے اور اپنا registration اور password ڈال کے open کر لینا ہے registration جو آپ کا scholarship کا registration جو بھی ہوتا ہو وہ جیسے student پہ آپ login کریں گے یہاں پر اور ایک password آپ سے مانگے گا جو آپ کا وہاں پر farm میں لکھا ہوگا جو cyber cafe والا بنایا ہوگا آپ کے نام آٹھ انکہ generate کیا ہوگا وہ دونوں ڈال کے اور اپنا data ڈال کے آپ submit کر دیں گے اور یہ ہی status چیک کر سکتے ہیں i hope امید کروں گا کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی ساری problems آپ دور ہو گئی ہوں گی تو آپ ایسے چیک کر لیجئے کوئی بھی دکھو گی تو آپ comment ایک بار ضرور کیجئے گا ویڈیو موسیقی